بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے کفر اور شرک کی باتوں کے بارے میں کفر کو پسند کرنا کفر کی باتوں کو اچھا جاننا کسی دوسرے سے کفر کی کوئی بات کرنا کسی وجہ سے اپنے ایمان پر شرمندہ ہونا کی اگر مسلمان نہ ہوتے تو فلانی بات حاصل ہو جاتی اولاد وغیرہ کسی کے مر جانے پر رنج میں کس خسم کی باتیں کہنا خدا کو بس اسی خسم کی باتیں کہنا خدا کو بس اسی کو مارنا تھا دنیا بھر میں مارنے مرنے کے لیے بس یہی تھا خدا کو نہ چاہیے تھا ایسا ظلم کوئی نہیں کرتا جیسا تو نے کیا خدا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کو برا سمجھنا اس میں عیب نکالنا کسی نبی یا فرشتے کو حخیر سمجھنا ان کو عیب لگانا کسی بزرگ یا پیر کے ساتھ یہ ارخیدہ رکھنا کی ہمارے سب حال کی اس کو ہر وقت خبر رہتی ہے نجومی پندیت یا جس پر جن چڑھا ہو